موسیقی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اہد کا صندوق اس کے لئے ہم خروج کی کتاب اس کا پچیس باپ کام تعلیہ کریں گے اور خداون نے موسیٰ کو فرمایا بانی اسٹرائن سے یہ کہنا کہ میرے لئے نظر لائیں اور تم انہی سے میری نظر لینا جو میرے دل کی خوشی سے دیں اور جن چیزوں کو نظر تم کو ان سے لینی ہے وہ ہے سونا چاندی اور پیتر اور کیکر کی لکڑی کی ایک صندوق بنائیں جس کی رمبائی ڈھائی ہاتھ اور چڑھائی ڈیڑھ ہاتھ اور انچائی ڈیڑھ ہاتھ ہو اور اس کے اندر اور باہر خالص سونا منڈا ہو اور اس کے اوپر گردہ گرد ایک زرین تاج ہو اور اس کے لئے سونے کے چار کڑے ڈھال کر اس کے چاروں پائیوں میں لگانا دو کڑے ایک طرف ہوں اور دو ہی دوسری طرف اور کیکر کی لکڑی کی چوبے بنا کر ان پر سونا منڈنا اور ان چوبوں کو صندوق کے اطراف کے کڑوں میں ڈالنا اور ان کے سہارے صندوق اٹھ جائے چوبے صندوق کے کڑوں کے اندر لگی رہیں اور ان سے الگ نہ کی جائے اور تو اس شہادت نامہ کو جو میں تجھے دھوں گا اسی صندوق میں رکھنا اور تو کفارہ کا سرپوش خالص سونے کا بنانا جس کا تورو ڈھائی ہاتھ اور ارز ڈیڑھ ہاتھ ہو اور سونے کے دو کروبی سرپوش کے دونوں سیروں پر گھر کر بنانا ایک کروبی کو ایک سرے پر اور دوسرے کروبی کو دوسرے سرے پر لگانا نہ تم سرپوش اور دونوں سیروں کے کروبیوں کو ایک ہی ٹکڑے سے بنانا اور وہ کروبی اس طرح اوپر کو اپنے پر پھلائے ہوں کہ سرپوش کو اپنے پروں سے ڈھانگ لیں اور ان کے موں آمنے سامنے سرپوش کی طرف ہوں اور تو اس سرپوش کو صندوق کے اوپر لگانا اور وہ اہد رامہ جو میں تجھے دوں گا صندوق کے اندر رکھنا اس اہد کے صندوق میں صرف تین چیزیں تھیں دس احکام کی دو تختیاں مند سے بھرا ہوا مرتبان حرون کا پھلتا پھولتا ہوا اسا سیمول خداون کی حیکل میں جہاں خدا کا صندوق تھا لٹا ہوا تھا خداون نے سیمول کو پکارا اور اس سے کہا میں حاضر ہوں اور وہ دھوڑ کر لیلی کے پاس گیار کہا انہیں مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا میں نے نہیں پکارا پھر لیٹ جا اور خداون نے پھر پکارا سیمول سیمول اٹھ کر لیلی کے پاس گیا اور کہا تُو نے مجھے پکارا سو میں حاضر ہوں اس نے کہا ہے میرے بیٹے میں نے تجھے نہیں پکارا جا لیٹ جا سیمول نے خداون کو نہیں پچھاڑا اور نہ ہی خداون کا کلام اس پر ظاہر ہوا تھا پھر خداون نے تیسری بار سیمول کو پکارا اور وہ اٹھ کر ایلی کے پاس گیا اور کہا انہیں مجھے پکارا ہے سو میں حاضر ہوں سو ایلی جان گیا کہ خداون نے اس لڑکے کو پکارا ہے اس لئے ایلی نے سیمول سے کہا جا لیٹ جا اور اگر تجھے کوئی پکارے تو کہنا آئے خداون فرما تیرا بندہ سنتا ہے سو سیمول جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گیا تب خداون کھڑا ہوا اور پہلے کی طرح پکارا اور سیمول 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 اور سیمول نے کہا فرما اپنی جترہ بندہ سنتا ہے خداون نے سیمول سے کہا دیکھ میں اسرائیل میں ایسا کام کرنے پر ہوں جس پر ہر سننے والے کے کان بنا جائیں گے کیونکہ میں اس بدکاری کے سباب سے جسے وہ جانتا ہے ہمیشہ کے لیے اس کے گھر کا فیصلہ کروں گا کیونکہ اس کے بیٹوں نے اپنے اوپر لانت بلائی ہے اور اس نے ان کو نہ رکا اور ایلی کے گھرانے کی بدکاری نہ تو کبھی کسی زبیہ سے صاف ہوگی اور نہ حدیہ سے تب سیمول نے اس کو رتی رتی سب حال بتا دیا اور اسے کہا کچھ بھی نہ چھپایا اور اسے کہا خداون نے جو بھلا جانے سو کرے سیمول بڑا ہوتا گیا اور خداون نے اس کے ساتھ تھا اور اس نے اس کی باتوں میں سے کسی کو بھی مٹی میں ملنے نہ دیا اور خداون سیلہ میں پھر ظاہر ہوا کیونکہ خداون نے اپنے آپ کو سیلہ میں سیمول پر اپنے کلام کے ذریعے سے ظاہر کیا اور سیمول کی بات جو سب اسرائیلیوں کے پاس پہنچی تو اسرائیلی فلسطیوں سے لڑنے کو نکلے اور ابنے احضر کے آس پاس دیرے ڈالے فلسطیوں نے افیق میں خیم میں کھڑے کیا اور فلسطیوں نے اسرائیلی کے مقابلے میں سافر آئی کیا اور اسرائیلیوں نے فلسطیوں سے شکست کھائی اور ان کے لشکر میں جو میدان میں تھا تقریباً چار ہزار آدمی قتل کیے اور اسرائیل کے بزرگوں نے کہا آج خداون نے ہم کو فلسطیوں کے سامنے کیوں شکست دی ہیں آؤ ہم خداون کے اہد کا صندوق سیلہ سے اپنے پاس لے آئیں تاکہ وہ ہمارے درمیان آ کر ہم کو ہمارے دشمنوں سے بچائے سو انہوں نے سیلہ میں لوگوں کو بھیجا تاکہ دو کروبیوں کے اوپر بیٹھنے والے رب الفاج کے اہد کے صندوق کو وہاں سے لے آئیں اور علی کے دونوں بیٹے خفنی اور فنی حاس خداون کے اہد کے صندوق کے ساتھ ساتھ حاضر تھے اور جب خداون کا صندوق نے شکرگاہ میں آیا تو اسرائیل میں ایسے زور سے لڑ کرنے لگے کہ زمین بونڈ اٹھے فلسطیوں نے جو للکارنے کی آواز سنی تو کہنے لگے خدا کا نشکرگاہ میں خدا نشکرگاہ میں آیا ہے اور فلسطی لڑے اور بنی اسرائیل نے شکست کھائی اور ہر ایک اپنے ڈیرے کو بھگا اور وہاں نہایت بڑی خون ریس ہوئی کیونکہ تیس ہزار اسرائیلی پیادے وہاں کھیت آئے اور خدا کا صندوق چھین گیا اور ایلی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فنی ہاس مارے گئے اور بنی امین کا ایک آدمی نشکر میں سے دوڑ کر اپنے کپڑے پھاڑے اور ساتھ پر خاک ڈالے ہوئے اسی روز سینا میں پہنچا اور ایلی را کے کنارے کرسی پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اس کا دل خدا کے صندوق کے لئے کام پر رہا تھا اور جب اس شخص نے شہر میں آ کر ماجرہ سنایا تو سارا شہر چلا اٹھا اس آدمی جلدی کی اور ایلی کو سارا خال سنایا اور ایلی اٹھانوے برس کا تھا اور اس کی آنکھیں رہ گئے تھیں اس لئے سے کچھ بھی نہیں سوچتا تھا سو اس شخص نے ایلی سے کہا میں فوج میں سے آتا ہوں اور میں آج ہی فوج کے بیچ سے بھاگا ہوں اس نے کہا اے میرے بیٹے کیا حال رہا اس خبر لانے والے نے جواب دیا اسرائیلی فلسطیوں کے آگے سے بھاگے اور لوگوں میں بڑی خون رزی ہوئی ہے اور تیرے دونوں بیٹے بھی مر گئے ہیں اور خدا ان کا صندوق بھی چھین گیا ہے جب اس نے خدا ان کے صندوق کا ذکر کیا تو کرسی پار سے پچھار کھا کر پھاٹک کے کنارے گرا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ مر گیا اور وہ بھاری آدمی تھا اور چالیس برس بنی اسرائیل کا قاضی رہا سو اس نے کہا حشمت اسرائیل سے جاتی رہی کیونکہ خدا ان کا صندوق چھین گیا ہے اور پھرستیوں نے خدا کا صندوق چھین گیا اور اس کو اشدود میں لے گئے اور پھرستی خدا کے صندوق کو لے کر دجون کے گھر میں لائے اور دجون کے پاس اسے رکھا اور جب اشدودی صبح کو اٹھے تو دیکھا دجون خدا کے صندوق کے آگے ہندے مونزمین پر گر پڑا ہے انہوں نے جدون کو لے کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا پھر دوسرے دن کی صبح کو صویرے دیکھا کہ دجون خدا ان کے صندوق کے آگے ہندے مونزمین پر گر پڑا ہے اور دجون کا سر اور اس کی ہتھے لیاں دلیس پر کٹی پڑی ہیں فکر دجون کا دھاڑ ہی دھاڑ گیا پھر خدا ان کا ہاتھ اشدودیوں پر بھاری ہوا اور اس نے ان کو ہلا کرنے لگا اور اشدود اور اس کے نواہی کے لوگوں کو گلٹیوں سے مارا تو انہوں نے فلسطیوں کے سب سرداروں کو بلا کر اپنے ہاں جمع کیا اور کہنے لگے ہم اسرائیل کے خدا کا صندوق وہاں لے گئے اور جب وہ اسے لے گئے تو یوں ہوا کہ خدا ان کا ہاتھ اس شہر کے خلاف ایسا اٹھا کہ اس میں بڑی بھاری حال چل مچ گئے اور اس شہر کے لوگوں کو چھوٹے سے بڑے تک مارا اور ان کے گلٹیاں نکڑنے لگی سو انہوں نے خدا ان کے صندوق کو اکرون بھیج دیا اور جو ہی خدا ان کا صندوق اکرون میں پہنچا اکرون نہیں چلانے لگے کہ وہ اسرائیل کے خدا کا صندوق اور ہم میں اس لیے لائے ہیں کہ اس کو ہمیں اور ہمارے لوگوں کو مرواہ ڈالو سو انہوں نے فلسطیوں کے سرداروں کو بلا کر جمع کیا اور کہنے لگے اسرائیل کے خدا کے صندوق کو روانہ کر دو کہ وہ پھر اپنی جگہ پر جائے اور ہم کو اور ہمارے لوگوں کو مار ڈالنے نہ پائے کیونکہ شہر میں موت کی حلچل مچ گئی تھی اور خدا کا ہاتھ وہاں نہاں اکرون بھاری ہوا سو خدا مند کا صندوق سات مہینے فلسطیوں کے ملک میں رہا تب فلسطیوں نے کاہنوں اور نجونیوں کو بلایا اور کہا ہم خدا مند کے اس صندوق کو کیا کریں ہم کو بتاؤ کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں اور اس کو اس کی جگہ پر بھیجیں انہوں نے کہا اگر تم اسرائیل کے خدا کے صندوق کو واپس بھیجتے ہو تو اسے خالی نہ بھیجنا بلکہ جرم کی قربانی اس کے لئے ضروری ہے تب تم شفاق پاؤ گے اور تم کو معلوم ہو جائے گا تم سے کس لئے دست بردار نہیں ہوتا انہوں نے پوچھا کہ ہم جرم کی قربانی جو ہم اس کو دیں کیا ہو انہوں نے جواب دیا فلسطی سرداروں کے شمار کے مطابق سونے کی پانچ گلٹیاں اور سونے کی پانچ چوہیاں کیونکہ تم سب اور تمہارے سردار دونوں ایک ہی ازار میں مطلع ہوئے اور اب تم ایک نئی گاڑی بناو اور دو دون دینے والی گائیاں جن کے جوا نہ لگا ہو لو اور ان گائیوں کو گاڑی میں جوتو اور ان کے بچوں کو گھار لٹا لاؤ اور خداون کا سندوق لے کر اس گاڑی پر رکھو اور سونے کی چیزیں جن کو تم جرم کی قربانی کے طور پر ساتھ کرو گے ایک سندوقچے میں بند کر کے پہلوں میں رکھ دو اور اسے روانہ کر دو اور دیکھتے رہنا کہ اگر وہ اپنی ہی سرحد کے راستہ بیعت شمس کی طرف جائے تو اس کے ہم پر یہ بلائے عظیم بیجی اور اگر نہیں تو ہم جان لیں گے تو اس کا ہاتھ ہم پر نہیں چلا بلکہ یہ حادثہ ہے جو ہم پر ہوا اتفاقی تھا تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا اور دو دینے والی گائیں لے کر ان کو گاڑی میں جوتا اور ان کے بچوں کو گھر میں بند کر دیا اور خداون کے سندوق اور سونے کی چیزوں کو سندوقچے میں ڈال کر گاڑی میں رکھ دیا ان گائیوں نے بیعت شمس کا سیدھا راستہ لیا وہ سڑک پر ہی ڈکاری گئیں اور داہیں یا بائیں ہاتھ نہ ملی اور فلسطی سردار ان کے پچھے پچھے بیعت شمس کی سرحد تک گئے اور بیعت شمس کے لوگ وادی میں گیوہوں کی فصل کاٹ رہے تھے انہوں نے آنکھیں اٹھائیں اور سندوق کو دیکھا اور دیکھتے ہی خوش ہو گئے اور گاڑی بیعت شمس یشوہ کے خیت میں آ کر کھڑی ہو گئے جہاں پر ایک بڑا پتھر تھا سونے نے گاڑی کی لکڑیوں کو چیرا اور گائیوں کو سوکت گربانی کے طور پر خداون کے حضور گزرانا اور اس سندوقچہ کو جو اس کے ساتھ تھا جس میں سونے کی چیزیں تھیں نیچے اتھارا اور ان کو اس بڑے پتھر پر رکھا اور بیعت شمس کے لوگوں نے اسی دن خداون کے لئے سوک دن کربانیاں چڑھائیں اور زبیعے گزرانے اور جب ان پانچوں فلسطی سرداروں نے یہ دیکھا تو وہ اسی دن اکرون کو لوٹ گئے اور اس نے بیعت شمس کے لوگوں کو مارا اس لیے کہ انہوں نے خداون کے صندوق کے اندر جھانکا تھا سو اس نے ان کے پچاس ہزار اور ستر آدمی مار ڈالے اور وہاں کے لوگوں نے ماتم کیا اس لیے خداون نے ان کو مری سے مارا سو بیعت شمس کے لوگ کہنے لگے کس کی مجال ہے کہ خداون خدا قدوس کے آگے کھڑا ہو اور وہ ہمارے پاس سے کس طرف جائے اور دعوت نے پھر اسرائیل کے سب چنے ہوئے تیس ہزار مردوں کو جمع کیا اور دعوت اٹھا اور سب لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے لیے کر خدا کے صندوق کو ادھر سے لانے کے لیے لے گیا سو انہوں نے خدا کے صندوق کو ایک نئی گاڑی میں رکھا اور ابن دعب کے گھر سے جو پہاڑی پر تھا نکال لائے اور اس نئی گاڑی میں اس کے بیٹوں نے عزت اور اخیو آنکھنے لگے اور اخیو صندوق کے آگے آگے چل رہا تھا اور دعوت اور سب اسرائیل کا سارا گھرانہ سنوبر کی لکڑی کے سب طرح کے ساز ستار بربت انداف کھنجری جھانچ خدا اند کے آگے آگے بجاتے ہوئے چلے اور جب وہ نکون کے کھلیان پر پہنچے تو غزہ نے خدا کے صندوق کی طرف ہاتھ بڑھا کر اسے تھام لیا کیونکہ بیلوں نے ٹھوکر کھائی تھی تب خدا اند کا غصہ غزہ پر بڑھکا اور خدا اندوں سے وہیں اسے اس کی خطا کے سبب سے مارا اور وہ وہیں خدا کے صندوق کے پاس مر گیا اور دعوت اس سبب سے خدا من اُزہ پہنٹو پڑا ہے نا خوش ہوا اور اس نے اس جگہ کا نام پرز اُزہ رکھا جو آج کے دن تک ہے اور دعوت اس دن خدا سے ڈر گیا اور کہنے لگا خدا من کا صندوق میرے ہاں کیوں کرا جا اور دعوت نے خدا کے صندوق کو اپنے ہاں دعوت کے شہر میں لے جانا نہ چاہا اور دعوت اسے ایک طرف جاتی عبید عدوم کے گھر لے گیا اور خدا من کا صندوق جاتی عبید عدوم کے گھر میں تین مہینے رہا اور خدا من نے عبید عدوم کو اور کے سارے گھرانے کو برکت دی اور دعوت بادشاہ کو خبر ملی کہ خدا من نے عبید عدوم کے گھرانے کو اور اس کی ہر چیز کو خدا کے صندوق کے سبب سے برکت دی تب دعوت گیا اور خدا کے صندوق کو عبید عدوم کے گھر سے دعوت کے شہر میں خوشی خوشی لے آیا اور جب خدا من کے صندوق کو اٹھانے والے چھے قدم چنے تو دعوت نے ایک بیل اور ایک موٹا بچڑا جذبہ کیا اور دعوت اپنے خدا من کے حضور اپنے سارے زور سے ناچنے لگا اور اسرائیل کا سارا گھرانہ خدا من کے صندوق کو للکارتے اور نسنگہ پھونکتے ہوئے لائے اور وہ خدا من کے صندوق کو اندر لائے اور اسے اس کی جگہ پر اس خیمہ کے بیچ میں جو دعوت نے اس کے لئے کھڑا کیا تھا دعوت نے سوکنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا من کے حضور چڑھائیں اور اس نے ان سب لوگوں کو اسرائیل کے سارے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ایک روٹی اور ایک ٹوڑا گوشت اور کشمیش کی ایک ایک ٹکی اربانٹ سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اب اہد کا صندوق کہاں ہے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں مکاشوہ گیارہ باپ انیس آیت اور خدا کا جو مقدس اسمان پر ہے وہ کھولا گیا اور اس کے مقدس میں اس کے اہد کا صندوق دکھائی دیا اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں اور بنچال آیا اور بڑے اولے پڑے سو خداوند کا اہد کا صندوق اس زمین پر موجود نہیں ہے بلکہ اسمان پر ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا مت بھولیں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خدا کا یہ پیغام دوسروں تک بھی پہن سکے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی جب بلست